اکباروں میں اشتہار دیا تھا پوستہ لگوائے لیکن بیٹی کہیں نہیں ملی اور بیٹی دس سال بعد ملی ہے اور جب ملی تو پریوار والوں کی روح گام گئی بیٹی نے ہیوانیت کی داستہ سنائی تو سبھی کی آنکھوں میں آسو آگئے پیجی آئے علاقے میں دس سال پہلے گم ہوئی بچی آج دس سال بعد پریوار کے بیچ آئی تو وہ بالک ہو چکی تھی اور زوران اسے نوکر بنا جو یادنائی ملی اسے یاد کر کے وہ کافی کام جاتی ہے بچی چنہٹ علاقے میں ایک ٹرائیول ایجنسی سنچالک دھرمیندر کے یہاں سے پرامت کی گئی ہے اسے پریوار والوں کی فریاد پر ایک سو اکیاسی ون سٹاپ سینٹر کی پرباری عرشنا سنگھ نے پولس ادھیکاریوں کی مدد سے آزاد کرایا بچی میری تھی جبکی کرائیم اس کے بچی کے ساتھ ہو رہا تھا مدب میرے پریوار کے ساتھ ایک طریقے سے ہو رہا تھا تو پولیس ایک سو بارہ نمبر کو چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے کمپلین کی آپ آ کے وہاں پہ میری ہلپ کرتے ہیں آپ ڈائریکٹلی تب نہیں آئے آئے تب جب راحل جی نے کمپلین کی اور ان کے کہنے پہ آئے آپ اور آ کر کے وہاں کہہ رہے کیا یہاں باراتوارا چل رہی ہے آپ لوگ اتنے بھیڑ کیوں لگا رکھے ہیں تو میم تھی تو انہوں نے کافی ڈسکس ہو گی رہا کیا جو وہاں کے سی پیڈی سی پیو گی رہا تھے ان سے بات بات کر کے اس کو ریسکیو کرایا من میں یہی چل رہا تھا کہ وہ انجان ہے ابھی جلدی آئی ہوئی ہے چھے سات دن ہوا تھا ہو سکتا ہے وہ ایڈرز پتا بتانے میں یا کسی کو کچھ کرنے میں وہ نہ بتا پائے اس لئے نہ مل سکے اس لئے میں نے مائک ایلاؤنس یہاں تک کی پورے سیکٹر میں سیکٹر پانچ سیکٹر شے اور تیری باگ مارکٹ ہر جگہ ایلاؤنس بھی کر آیا ہے کہ اگر وہ کہیں بچی ہے ادھر ادھر تو جس کے پاس ہوگی یا جہاں بھی ہوگی وہ مادہم سے آ جائے گی کہا مدد کی بات کی انہوں نے کہ ایسی ایسی لڑکی ان کو ریسکیو کرنا ہے تو انہوں نے ان کا سہیوگ کیا پرابلم تو تھی اور سہیوگ کرنے میں تھوڑا بہت تو آتی ہے پرابلم تو تھیک ہے وہ لڑکی ریسکیو ہوئی اور اس کے بعد آج اس کی اف آئی آر ہوئی ہے اور اس اف آئی آر کے انصار جو پرانی ہو جیسا آپ بتا رہے ہیں اس کو نکلوا کے اس کو بھی دیکھ کے لدھو انصار بدھی کاروائی کی جائی اے دس سال کی عمر میں اپنے پریوار سے بچھڑی بچی آخر کار گیارہ سال بعد اپنے پریوار سے مل پائی ون شٹاپ سینٹر اور کلیان سمیتی کی مدد سے بچی اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی ہے لیکن ماملے میں بڑی لاپروہی بھی اجاگر ہوئی کہ سوچنا کے بعد بھی چنہٹ پولیس اور 112 لاپروہ بنی رہی تو وہیں بچی نے جو داستہ سنائی اس کو سن کر سبھی کے راؤں گٹے کھڑے ہو گئے بچی نے بتایا کہ اسے بھوکا رکھا جاتا تھا یادنائے دی جاتی تھیں ساری سوچن کیا جاتا تھا یہاں تک کہ مار پیٹ کے دوران اس کے داد بھی توڑے گئے اب اس پیڑیت پریوار کو یہ امید ہے کہ بچی کے ساتھ ہائیوانیت کرنے والے لوگ سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے کہیں رب سندگے ساتھ انوک کمار بھارا سمچار لکھنا ہو